موسیقی 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 کرتی تو الیکشن ہو چکے ہوتے حکمرانوں کو گھروں تک چھوڑ کر آئیں گے آپ کا پیچھا تب تک کریں گے جب تک قرار واقعی سزا نہ ملے پچیس مئی واقعات میں ملوث سفرات کو تائینات نہ کیا جائے پنجاب اور کے پی کے گورنڈرز الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے حماد ازر بولے محسن نقوی کے خلاف عدالت میں ثبوت دیں گے جمہوری عمل پر اس انداز ہونے والوں پر غداری کا مقدمہ بنائیں گے نگران حکومت نے جانبداری دکھائی تو جواب دینا پڑے گا تحریک انصاف کی باگ دور کسی کام نہ آئی مزید 43 ارکان کے استیفے منظور سپیکر قومی اسمبلی نے استیفے الیکشن کمیشن کو بھی بھیجوا دیئے تحریک انصاف کے منعرف ارکان کے علاوہ صرف دو ارکان قومی اسمبلی ہی رہ گئے دونوں ارکان کے استیفے ان کی چھٹی کی ترخواست پر منظور نہیں کیے گئے اب تک 123 ارکان کے استیفے منظور کیے جا چکے گزشتہ روز پی ٹی آئی نے 45 ارکان کے استیفے واپس لینے کی درخواست کی تھی الیکشن کمیشن کو استیفے محصول بھی ہو گئے دی نوٹیفائی تحال نہ کیا گیا تحریک انصاف کے ارکانیں سپریم کورٹ پہنچ گئے چیف جسس سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی ریجسٹار سپریم کورٹ نے بھی ملنے سے انکار کر دیا آمیر ڈوگر کے مطابق آٹھ ارکان قومی اسمبلی چیف جسس سے استیفوں کی منظوری پر ملنا چاہتے تھے سپریم کورٹ نے اسمبلی واپس جانے کا کہا تو حکومت نے استیفے منظور کر لیے پرویز الہی الیکشن کمیشن پر برس پڑے پنجاب میں بڑے پیمانے پر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ کی مضمت موسی نقمی کی تائناتی کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہے پنجاب میں متنازہ ترین افسر کو تائنات کیا جا رہا ہے عمران خان کرپٹ مافیا کے آگے جٹ کر کھڑا ہے الیکشن میں شکرس پی جی ایم کا مقدر بنے گی الیکشن کی تاریخ نہ دے کر آئین کے خلاف ورسی کی جا رہی ہے پرویز الہی کی عمران خان سے بھی ملاقات موجودہ صورتحال اور آئیتہ انتخابی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو بجلی بریک ڈاؤن کیسے ہوا وزیراعظم کو غصہ چڑ گیا کابینہ اجلاس میں شدید برہم ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم ایسے واقعات کی روپ تھام کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت شہباز شیف نے پاور بریک ڈاؤن پر قوم سے معذرت کر لی کہا برشلی جانے کی زحمت پر شرمندہ ہیں کابینہ میں توانائی بچت کے لیے آگاہی مہم کی منظوری وزیر توانائی کی برشلی بریک ڈاؤن پر کابینہ راکین کو بریفنگ راکین کے سوالات برہمی کا اظہار میڈیا سے گفتگو میں خورم دستگیر نے دعویٰ کیا برشلی کا نظام مکمل بحال ہو چکا جوہری اور کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کی بحالی کے لیے ارتالیس گھنٹے کی ضرورت ہے اس دوران لوڈ شیڈنگ ہوگی یقینی بنا رہے ہیں ایسا بہران دوبارہ نہ ہو سابق وزیر سنتو پیدوار حماد ازر نے ملک بھر میں بشلی کی طویل بندش کا ذمہ دار وزیر توانائی خورم دستگیر کو قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان میں رات کو بشلی کی طلب کم کھی جاتی ہے وولٹیج اور فریکنسی گرنے سے بچانے کے لیے بہت سارے پاور پلانٹ آئیڈل پر چلتے ہیں خورم دستگیر کے حکم پر ان پلانٹس کو بند کیا گیا جس سے وولٹیج اور فریکنسی گر گئی پورا پاکستان اندھیرے میں ٹوپ گیا ان کی نالائکی سے پاکستان کو ایک دن میں اربو ڈالر کا نقصان ہوا کوئی وزیر کام کرنے کو تیار نہیں یہ صرف سیتے کاٹتے اور بیرونی دورے کر رہے ہیں بجلی سردیوں کی چھٹیوں پر چلی گئی آ کم جا زیادہ رہی لہوار سبیت مختلف شہروں میں ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند دس ہزار میگا وارٹ توحال سسٹم سے آؤچ راول پنڈی میں پھر بجلی کا بریک جاؤن مختلف علاقوں میں آنکھ مچولی جاری ملک بھر میں چالی قوم اور انچنر سرویس اب بھی متاسے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ڈیجیٹل لیندین اور بیلنس لوٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا کراچی میں کے الیکٹرک بری ترخانہ کام کئی علاقے اب تک بجلی سے محروم سکیم تین تیس گلشن اقبال بخادرباد کالا پل شادمان ٹاؤن کی رہائشی بجلی کو ترسکے شہر میں پانی کا بھی شدید بہراد امریکہ کی پاکستان کو بجلی کی ترسلی نظام کی بحالی میں تعاون کی پیشکش ترجمان امریکی میک میں خارجہ نیٹ پرائس کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی بریک ڈاؤن سے آگاہ ہیں پاکستان کو کسی قسم کا تعاون چاہیے تو فراہم کریں گے یہ بھی کہا پاکستان اور بھارت کو تمام معاملات بات چیت سے حل کرنا ہوں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان مزاکرات کی حوصلہ افضائی کریں گے راستے میں مشکلات آنی ہے ہمیں جگہ پر بھی ہمیں گزر نہ ہوگا جہاں پر یقیناً تکلیف برداشت کرنی ہوگی لیکن حکومت وقت کو اشرافیہ کو امراء کو پہلے اپنی مثال دینی ہوگی اس کے بعد میں عوام سے کہوں گا کہ جناب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں کیا میں یہ لیکسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھی اور ہمیں جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی نہیں میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے میں ہر بھائیں کدام اٹھاؤں گا نوجوانوں کے لیے کرزیں لیپ ٹاپ بھی ملیں گے شہباز شریف نے پرائمینسٹر یوت بزنس اینڈ ایگری لونز پروگرام کا افتتا کر دیا نوجوانوں کو پانچ سے پچھتر لاکھ روپے تک کرز دیا جائے گا ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا بھی اعلان پانچ لاکھ تک کرز بلا سود ہوگا پانچ سے پندرہ لاکھ تک سات پسط چرائے سود پر کرز دیا جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ وسائل فراہم کیے جائیں تو نوجوان ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں لیپ ٹاپ دیتے تو کہا گیا کہ یہ سیاسی رشوت ہے لیپ ٹاپ نہیں تو کیا ہاتھوں میں کلاشن کوف دیتا پاکستان کو بچانا ہے تو سیاست کی قربانی دینا پڑے گی توانائی بجت پروگرام کے خلاف ایک صوبائی حکومت عدالت چلی گئی ملک کے لیے جان دے دوں گا ہر قدم اٹھاؤں گا ملک بچانے کی ذمہ داری آخری دم تک نبھاؤں گا اپنی ساری سیاسی کمائی پاکستان کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں ملک کی خاطر اشرافیہ اور اہل سروت طبقے کو بھی قربانی دینا ہوگی توشہ خانہ سے متعلق معلومات پبلک کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ کا بڑا اور اہم فیستہ توشہ خانہ سے متعلق نظرسانی پالیسی منظور کی گئی نئی پالیسی کو کلاسفائج نہ رکھنے کا فیستہ کیا گیا معلومات کو عوام کے سامنے لائے جائے گا نئی پالیسی کے تحت توفہ حاصل کرنے والا اصل قیمت ادا کر کے توفہ لے سکے گا موسن نقوی کی تائیناتی رد تحریک انصاف پھر سڑکوں پر لاہور میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر بڑا مظاہرہ کارٹنو اور رہنماؤں کے شرکت الیکشن کمیشن کے خلاف شدید ناربازی عمران خان کہتے ہیں کرپ نگران وزرعالہ کو لاہور نے مصرد کر دیا یہ پی ٹی آئی کا بدترین مخالف ہے صاحب اکارمی چیف کے معاون قلیدی کرداروں میں سے ایک ہے عدل اقدار اور اقلاقیات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے میرے پیالے کی ان کا رونہ اب شروع ہو گیا ہے اور اگر کسی کے نام پہ اتراز ہے تو فراغ گوگی صاحبہ کو لگا دیں پنجاب کا نگران وزرعالہ کیونکہ پنجاب کو چلانے کا تجربہ ان کے پاس ہے فراغ گوگی کو پنجاب چلانے کا کافی تجربہ ہے نگران وزرعالہ کیا انہیں لگا دیں مریم نباسکا پی ٹی آئی کے احتجاج پرتنس کہا پی ٹی آئی کو وزرعالہ پر اتراز ہے تو فراغ گوگی کو لگا دینا چاہیے تحریک انصاف کا اب رونہ دھونا شروع ہو چکا ایمکی ایم پاکستان سڑکوں پر نکلنے کو تیار کراچی سے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ پہلا سٹریٹ پاور شو فروری کے آخری ہفتے میں ہوگا جنا گراؤنٹ میں جلسہ کیا جائے گا کراچی کے بعد ان کے دیگر شہری علاقوں میں بھی جلسے ہوں گے متنازہ حلقہ بن گیاں مردم شماری اور دیگر مطالبات رکھے جائیں گے رابطہ کمیٹی کا ایک اور اخم اجلاس الیکشن کمیشن نے کراچی بلدیاتی الیکشن میں چہہلکوں کا نتیجہ روک لیا دو سو پینٹس میں سے دو سو انتالیس نشستوں کا نتیجہ تیار پیپلز پارٹی کا ایک یانوے سیٹوں کے ساتھ پہلا نمبر جواد اسلامی پچاسی کے ساتھ دوسرے تحریک انصاف بیالیس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی مسلم لیگ کو ساتھ جے یو آئی کو دو ٹی ایل پی اور آزاد امیدوار کو ایک ایک نشست ملی تین اسلا پیپلز پارٹی تین جماعت اسلامی نے جیتے کماری ملیر اور جنوبی زلہ میں تیر زل پڑا وستی شرقی اور کرنگی میں ترازو چھا گیا ساتھ میں زلہ غربی میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی نو نو نشستیں تحریک انصاف تین اسلا میں دوسرے تین میں تیسرے نمبر پر رہی پولیس کی غلطی کی ذمہ داری عدالتوں پر نہیں ڈالی جا سکتی نکیب اللہ محسود کیس کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا کہ کرمینل جسٹس سسٹم صرف شواہد پر کام کرتا ہے پولیس کے شواہد کو قانون اور عدالتی میار پر جانشنا پڑتا ہے مقدمے میں شکوں کو شبات پائے گئے جس کا فائدہ ملزم کی حق میں جاتا ہے قاضی کی غلطی سے سزا کی بجائے بریت کا فیصلہ بہتر ہے استغاظہ کیس ثابت نہیں کر سکی لہٰذا ملزمان کو بری کیا جاتا ہے لیاری گینگ وار کا سرغنہ ایک اور مقدمے سے بری پروسیکشن عزور ازیر بلوچ پر جرم ثابت کرنے میں پھر ناکام لیاری آپریشن کے دوران پولیس پر حملے کا مقدمہ فارق عدالت نے کہا ملزمان کسی اور مقدمے میں نامزد نہیں تو رہا کر دیا جائے ازیر بلوچ بتیس مقدموں میں سے انیس میں بری ہو چکے تیرہ اب بھی باقی شاہد خاکہ نباسی بدستور نیپ کے نشانے پر الین جی ریفرنس میں نیپ کی ملزمان کی بریت کی مخالفت شاہد خاکہ نباسی کے خلاف ریفرنس مزید چلے گا یا نہیں فیصلہ محفوظ ہو گیا اعتصاب عدالت اسلام آباد میں کیس کی سماعت نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان کو بری نہ کیا جائے عدالت صرف دار اختیار پر فیصلہ کرے کیس میں کرپ پریکٹس اور غیر شفافیت موجود تھی شہریوں سے زبردستی زمین لے کر محفظہ دینا محرومی کا مدعوی نہیں سپریم کورٹ کے ریمارکس موٹروے کے لیے زمین کی قیمت میں اضافے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست قرار چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ دوہزار چھے سے انیچے نے زمین لے رکھی ہے آج تک رکم ادا نہیں کی اپنے گھر اور زمینیں چھوڑنے والوں کی زندگیاں اور خاندانی نظام ہی تباہ ہو جاتا ہے انیچے کوورازی مالکان کو ادائیگی کرنے کا حکم دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا دوہزار بائیس میں پاکستان کو تاریخ کے بترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا وزیر خارجہ بلاول بجو کا اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کانسل کے اشلاس سے خطاب کہا دنیا کو معاشی موسمیاتی تبدیلیوں اور اسلام و فوبیا جیسے مسائل ترپیش ہیں پاکستان تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھتا ہے ہمیں خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے سرکاری نوکری کے قاہش مندوں کے لیے خوشخبری سندھ حکومت نے عمر کی حد میں پندرہ سال کی رہے دے دی حد عمر اس سے پہلے اٹھائیس برس تھی اب تین تالیس سال کے افراد بھی درخواست دے سکیں گے سبائی حکومت نے سختی کو ختم کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا پابلک سرویس کمیشن پولیس کی بھرتیوں پر نوٹیفیکیشن لاغون نہیں ہوگا ملکہ ایک احسار کا حسن دوبالہ آسمان سے پھر سفید موتیوں کی برسات سیاہوں کی بڑی تعداد مری میں موجود دل فریب موسم کے مزے لینے لگے خبر پختونخا کے مختلف شہروں میں بارش ایفٹ آباد گلیات ہنڈیانی میں برف باری کمرات اور لواری ٹنل اور کلپانی کئی کئی فٹ برف میں دب گئے دیر لوئر کی سڑکیں بند بادی لپا میں مسلسل پانچویں دن برف باری راستے مند مالم جببہ اور کالام میں اب تک دو فٹ برف پڑ چکی مہوڑنڈ اور گبرال میں تین فٹ تک برف باری کوئٹا کی سڑکوں پر کھڑا پانی جم گیا لاہور میں بھی اخبستہ ہواوں کا راج اسلامباد کی تاریخ کا مہنگا ترین پلوٹ نیلام آج ارب چون کروڑ روپے میں فروخت ہوا بارہ کنال کا پلوٹ بلو ایریا میں موجود ہے سی جی اے کے رخائشی اور کمرشل پلوٹس کی نیلامی تین دن تک جاری رہے گی شورم کو مکمل ادائی کی پر تیس دن کے اندر گاڑی دینے کا حکم کراجی کی کنزیومر کوٹ نے فیصہ سنا دیا شورم مالکان کو اضافی وصولیاں بھی واپس کرنے کا حکم ذرا صلاح پر واہی جانے لے گئی کوئٹا میں گیس لیکش کے باعث چار افراد دم گھٹنے سے جانبہ حق چاروں رات گئے ہیٹر جلا کر سوئے سینٹرل بزنس ڈسٹرک کلمہ جوک کا ری موڈلنگ منصوبہ اجل مکمل کیا جائے نگران وزیر اعلہ پنجاب محسن نکوی کی ہدایت پروجیک کو پندرہ فروری تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دیتی کہا پروجیک پر دن رات کام کیا جائے کلمہ جوک سے لیبرٹی تک ٹرافک کے لیے دو لین کو چوبیز گھنٹے کے اندر فنکشنل کیا جائے موسیقی